ہماری گفتگو در منصورہ کٹے کر کے اپنے سامنے رکھ رہے تھے استاذ العلماء رئیس المدرسی منظور نظر حضور زیر و مجلس تصویر کر انشاءاللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب اب آپ کے عرامی اس فاما بین مدربی کا فاتح اس پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ حضور کے ہزاروں طلابہ ہیں ہزاروں شاگرد ہیں لیکن زیدی ہونے کا فائد موجود ہے یہ شرح حاصل ہے کہ میں حضرت سے زید کرتا ہوں تو آپ پوری فرما دیتے ہیں یہ آپ کا کرم ہے جو مجھ پہ فرماتے ہیں رب کائنات اس طرح کا یہ سایہ مجھ پہ قائم دائم رکھے اور اب عشاء کے لیے مجھے بھی ان کے حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے ڈاکٹر صاحب نے خطاب فرمانا تھا اس کے بعد نواز حضاربی صاحب قبلہ نے شکریہ عطا کرنا تھا لیکن پیر صاحب کے حکم پر پہلے تشریف لاتے ہیں حضرت اللہ مولانا محمد نواز صاحب کی حضاربی صاحب آپ تمامی احباب کھڑے ہو کر اس تک پال بھی کریں آپ نارو کا جواب کو بھی کریں نارو تکمیر نارو نشانہ نارو حکری نارو حسنہ ارسطانہ مجھے نرزو شریف ارسطانہ مجھے بھیلو شریف اُلمایہ نشانہ اللہ رو اللہ رو اللہ رو اللہ مصدی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ رو صلی اللہ صلی اللہ رو رسول اللہ نیتی مشکر کرم فرماء استاذ مر مقرم قبلہ استاذی رحمت اللہ تعالی خشبوئی عضو شیخ اللہ تیرے طریقت رامر شریعت قبلہ داکٹر تیر سلطان عارفین رحمت برکات ملالی یاد جانشین حضور شیخ العالم سجار نشین آسطان عاری علی بش مقتدر خلفہ کرام نیائی احمد کے لائف خوضلاء اعظام اور تعالی قابل تک معلمات معلمین اور خوبصورت اس پندال میں موجود علم و عمل سے محبت رکھنے والے خوش نصیب ساتھیوں آج میں سوچ رہا ہوں کس طرح میں رب کریم کا شکر علا کرو مالک الملک کی حضور کون سا انداز اختیار کیا جائے کہ وہ کچھنے بڑے کرم اس نے ہم میں فرمائے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور پھر اس کریم نے اپنے کرم کے دروازے کھولے تو ہمیں نبی اکرم سید اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائیں اور وہ وسیلے رسیلے عطا فرمائے کہ اس بارگاہ تک ان نوکروں میں ہمیں شامل کر لیا گیا جن نوکروں کو اس بارگاہ میں پسند کر لیا جاتا ہے اس لیے کبھی ہم استادی رحمت اس عظیم کافلے میں شامل کرنے کے لیے بچوں کو بلاو بچوں کو بلاو ان کو مارسین مصطفیٰ بناو ان کو دین کا وارث بناو اور پتا چلا ویرہ شریف میں شہنشاہ موجود ہے کشت بنا موجود اٹھاؤ ان کو ان کی درزگا میں پہنچاؤ پچا اللہ کوئی محبت والا من اسلامی والے بیٹھے ہوئے سنائے وہ بھی مدینہ کی را دکھاتے ان کی بارگاہ میں پہنچاؤ اور ادھر موڑا شریف والوں نے ہمیں اٹھان پروان دی ہے اور نیریان والوں نے ہمیں پروان دی ہے پتا چلا وہ ہاں دروازہ کھل ہے اور قاسم فیضان قاسم حضور شیخ العالم کی موجود گی ہے دروازہ نیریان شریف میں اور والی نیریان شریف ان کے ہاتھوں بھلاتے بھی ہیں اور جام پھلاتے بھی ہیں حضور استاذ رحمت اللہ تعالی کو وہاں دیکھا گیا کمات شریف رائے مراقبہ کر رہے ہیں اور وہ دعائیں ساری کٹی ہو گئی پشپنا آگئے پیشوہ آگئے ہمارا کام صرف اتنا ہوا کہ مالکوں نے ہمیں نوکری کے لیے پسند فرمایا ہے واس اتنی حصیت ہے میرے ہر بھائی کی میری بینوں کی میرے سارے خاندان کی استاذ رحمت اللہ تعالی ایک ساری حضار کی ہمیں مالکوں نے نوکر رکھا ہوا ہے دعا پیشوہ ہیں ساب راضی ہوں اور ہمیں یقین ہے جب یہ راضی ہوں گے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے یہ راضی ہو جائیں گے تو مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا پس اسی لگان نسی جس توجہوں میں آج افسوس مجھے ضرور ہے اس وقت تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت بڑا ایسا دی ہو میری خوابیں بڑی ہیں میں اس خواب کی تعویر میں مکمل تو نہیں پہنچ سکا کیونکہ میں اگر خواب میری یہ تھی کہ ایسے موقع پر بہت اگر ایسا ہوا کہ خواب ایک کرم ہو جائے آخر مجھے فرمائی دی یا تیاری کرو تیاری کرو میں نے ٹکٹ بڑا دی بلکل تیار ہوئے تو دو تین دن دن فرمانے لگے راہی صاحب کچھ اجازت نہیں پروگرام آگے نہ کر میں نے ٹکٹ کرا دیا اچھا پھر تھوڑی دن سوچ فرما نہیں کچھ دن مزید دی میری سی تندرس کو جائے لمبا سفر یہ جو پروگرام تھا اس کے لیے آپ نے تشریف لانا تھا لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا لیکن ان کے قدم جہاں لگے تھے نا جہاں پر تو میں نے اپنے واہی آفظ ڈاکٹر ریاض صاحب سے گزارت کی تھی پھول پہ بات کی تھی میں لجبالی کی یاد ہوگئی ہے پہلے مجھے خوف تھا اس ادارے کے بارے میں مرشد پاگ نے قدم رکھے ہیں قیام مد تک آبادی ہو چکی ہے اب یہ بڑے ہی بڑے یہ آگئے چلے ہی چلے یہاں شرق پیدا ہوں گے یہاں محبت والے پیدا ہوں گے یہاں رسول اللہ کے عشق کی خیرات کو کائنات میں تقسیر کرنے والے پیدا ہوں گے یہاں صوفیاء کے دامن سے مبستہ ہو کر نور محبت کائنات میں پھیلانے والے پیدا ہوں گے یہاں بولیں تو کبھی ضیا و نمت یاد آئیں گے کہاں کوئی بولے گا تو کبھی حضور شیخ العالم یاد آئیں اور کہاں کوئی عقائد کی دنیا آگے بڑھائے گا تو غوث عظم کا فیض آگے پڑے گا ولی اور ولی کا فیض آگے پڑے گا اہل پیت کا فیض آگے پڑے گا یہ نور پڑتا چلا جائے گا اس دن مجھے یقین ہوا جس دن میرے مرشد پاک تشریف آئے الحمدللہ میں کس کا شکریہ دا کروں آج تائید تمام بارگاؤں سے ہو رہی ہے فیض یاب ہے اور وہ مردے کلندر ہمارے درمیان میں موجود ہے جس نے ہمیں بڑے پیار کے ساتھ پڑھایا ہے اور بڑے پیار کے ساتھ یہ خوبصورت درس ہمیں سنایا ہے اور الحمدللہ آج بشبوئے حضور شیخ العالم موجود مزید 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 یہ صورت میں یہ نظر آتے ہیں پودا کی قسم اسی صورت میں میرے مرشد کا جلوہ موجود ہے یہ پڑھائے گئے یہ پڑھائے گئے یہ سکھائے گئے اور یہ نبائے گئے ویسے کوئی خلیفہ اس وقت تک خلیفہ نہیں بنتا جب تک منظوری نہ ہو میں سچی بات کہہ رہا ہوں یہ غلامی کے سرکتے یہ جو نبی پاک کے دین کی براست پھیلانے میں آگے بڑھیں آزار اور نوجوان گھروں میں موجود ہیں یہ کیوں عالم میں دین نہیں بنتے سارے عالم کیوں نہیں بنتے پانچ پانچ بائی موجود ہوتے ایک بائی کا انتخاب ہوتا ہے حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے بچوں تمہیں ساس کمتری میں مختلع ہونے کی ضرورت نہیں جب غور سے دیکھ لیا کرو جو تم بس میں بیٹے ہوتے ہو ستر کی تعداد وہاں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں تم ایک دو ایسے بیٹے ہوتے ہو جو رسول اللہ کے دین کے لئے گھر سے نکھلے ہوتے ہیں یہ معمولی بات ہے کہ جنہیں رسول پاک نے اپنی وراثت کے لیے قبول کر لیا اور کوئی فضول قبول نہیں ہوتا وہی قبول ہوتا ہے کہ رسول گرامی کی بارگا میں قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالی امیس پہ قائم رہنے کی تو بیٹا فرمائے اور حضور شیعب العالم کے جانشین موجود ہیں آج ہم سب اسی قامل میں قیادت سیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دعا کرو اللہ ان کی رہنمائی میں آگے آگے بڑھ نیکی تو کی گتا آگے آگے رہنمائی ماشاء اللہ